کہانی کی شروعات میں اینا نام کی ایک سافٹ نیچر کی لڑکی کو دکھا جاتا ہے جو اٹیلی کے شہر ملان کی ایک انشورنس ایجنسی میں کام کرتی ہے وہ الیسیو نام کے ایک آدمی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوتی ہے جو کیلیکٹر سے بہت اچھا پر دیکھنے میں کافی موٹا اور بورنگ ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دونوں ایک کپل کی طرح ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں پر ان کے بیچ وہ پیار نہیں ہوتا جو ایک کپل کے بیچ ایکچول میں ہونا چاہیے الیسیو کو لگتا ہے کہ اگر وہ دونوں ایک بچے کو جنم دیں گے تو ان کی بانڈنگ اور بھی سٹرانگ ہو سکتی ہے پر اینا کے بڑتاؤں کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس کے لیے تیار ہے پھر بھی وہ الیسیو کا من رکھنے کے لیے ایک دن اس سے فلو میں یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے اور وہ آگے سے پلس لینے بند کر دے گی یہ دونوں اپنے پڑوسی برونو اور اس کی وائف بیانسا کے ساتھ ہر سیٹیڈے کی رات پارٹی کرتے ہیں اور یہی اینا کے لیے ایک لوتا جوائیفل مومنٹ ہوتا ہے ایک دن آفیس میں ایک پارٹی کے دوران اینا کا سامنا ڈومینکو نام کے ایک ویٹر سے ہوتا ہے جو غلطی سے اسے ڈرنگ سرف نہیں کر پاتا جس کے لیے اینا اسے ہلکے سے ڈانٹ دیتی ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ڈومینکو ایک اور چیز سب سے پہلے اینا کو سرف کر کے اپنی غلطی کے لیے سوری کہتا ہے جس سے اینا کو ڈومینکو کا یہ انداز بہت پسند آتا ہے اگلے دن آفیس میں روز کی طرح جب یہ لنچ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈومینکو وہاں اپنی چاکو لینے کے لیے آتا ہے جو اسے کل وہیں چھوٹ گیا تھا اینا اسے چاکو دینے کے لیے جاتی ہے تو وہ ایک وکٹم کی طرح اپنے ہاتھ اوپر کر لیتا ہے اور اس کے اس مزاکیہ انداز سے اینا کافی امپریس ہو جاتی ہے اینا اپنی ریپیٹیشن کی پرواہ کیے بغیر اسے کافی کے لیے پوچھتی ہے پر اس وقت ڈومینکو کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو نیچے کھڑا اس کا ویٹ کر رہا ہے اس لیے وہ اینا کو اپنا نمبر دے کر صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہو تو ہمیں کال کر لینا ہماری سرویس بہت اچھی ہے اگلے دن اینا ایک پوزیٹیو انرجی کے ساتھ آفیس میں انٹر ہوتی ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زندگی نے ایک نیا موڈ لے لیا ہو وہ اس لیے کیونکہ آج اس نے ڈومینکو سے ملنے کا پلان بنایا ہے وہ اسے ٹیکسٹ کر کے کافی کے لیے پوچھتی ہے پر اس کا کوئی ریپلائی نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے پھر اچانک رات کے وقت جب وہ واش روم میں ہوتی ہے تو الیسیو اس سے کہتا ہے کہ اس کے موبائل پہ کوئی ٹیکسٹ میسیج آیا ہے جس پر وہ کچھ ریاکٹ نہ کرتے ہوئے چپ چاپ ڈومینکو کا میسیج پڑھ کے آرام سے سو جاتی ہے اور صبح تیار ہو کر بڑی ہی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اس کی بتائی ہوئی جگہ پہنچ جاتی ہے پر کچھ ہی دیر میں وہاں ایک ویٹر کو دیکھ کر اس کا ایگو ہٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی کا انتظار کر رہی ہے جو ایک ویٹر کی جاب کرتا ہے اس لیے وہ فرسٹریٹ ہو کر ریسٹرین سے باہر آ جاتی ہے تب ہی ڈومینکو اس سے ٹکراتا ہے ڈومینکو کہتا ہے کہ شاید میں نے آنے میں دیر کر دی اس لیے تم جا رہی ہو جس پر اینہ اس سے یہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ اسے آفیس کا ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا ڈومینکو کہتا ہے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اسی بہانے ہماری بات بھی ہو جائے گی اور جہاں تک کافی کا سوال ہے وہ ہم کسی اور دن پلیں گے اینہ اسے لے کر آفیس تو آ گئی پر اس وقت اسے آفیس میں کرنے کو خوش نہیں تھا الٹا وہ یہ سوچ کر کنفیوز ہو رہی ہے کہ ڈومینکو سے کیا بات کی جائے اس لیے یہ دونوں تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں یہ اس جگہ بلکل اکیلے ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ اکیلی تھی اینہ جس کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ وہ اور اس کا حزبن علیسیو آخری بار کب ایک دوسرے کے قریب آئے تھے موقع پا کر اینہ ڈومینکو کے قریب ہو جاتی ہے اور یہ دونوں یہاں فیزیکلی انوال ہونے ہی والے تھے کہ وہاں اینہ کی ایک کولیگ آ جاتی ہے جس سے ڈومینکو وہاں بری طرح فز جاتا ہے پر اینہ کسی طرح اس کی دوست کو باتوں میں الجھا کر ڈومینکو کو وہاں سے بھگا دیتی ہے جس کے فوراں بعد اینہ جب ڈومینکو کو کول کرتی ہے تو وہ اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ایک شادی شدہ آدمی ہے جس کے دو بچے بھی ہے اور آگے سے ان دونوں کا نام ملنا ہی بہتر ہوگا اینہ کو بھی لگا کہ یہ صحیح نہیں ہوا اس لئے وہ اگلے ہی دن سے اپنا زیادہ تر وقت علیسیو اور برونو کی فیملی کے ساتھ بتانے لگتی ہے پر اسی شام وہ ایک کپل کو دیکھتی ہے جو ایک دوسرے کو پیار کر رہے تھے اور یہ دیکھ کر اسے ڈومینکو کے ساتھ بتایا ہوا وہ پل یاد آجاتا ہے جس سے وہ اپنی لونلینس اور ایموشنز کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے اور اسی وقت ڈومینکو کو ٹیکسٹ کر کے اسے ملنے کے لئے کہتی ہے ایک بار پھر یہ دونوں اسی ریسٹرین میں ملتے ہیں جہاں ڈومینکو کے پوچھنے پر اینہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس کا ایک گھنٹے سے ویٹ کر رہی تھی جس سے ڈومینکو کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنا اسے چاہنے لگی ہے یہ دونوں کسی بھی طرح ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس لئے واک کے دوران ڈومینکو اسے ایک بند پڑے گیاریج میں لے جاتا ہے پر بدقسمتی سے وہاں بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں جس سے ان دونوں کو موقع نہیں ملتا تبہ آنا اسے یہ کہتی ہے کہ تم کوئی اچھی سے جگہ کا انتظام کرو جہاں ہم دونوں بینا کسی ڈسٹیبنس کے باتیں کر سکیں اس پر ڈومینکو اس سے کہتا ہے کہ وہ ہر ونزڈے کو پول جاتا ہے جس کے بعد وہ دو گھنٹے فری رہے گا اب اسی رات آنا بھی اپنے ہزبنٹ سے کہتی ہے کہ مجھے ونزڈے کی رات آفس میں کچھ کام نپٹانے ہیں لوٹنے میں دیر ہو جائے گی حالانکہ ایلیسیو نے آنا کے لیے اس دن کچھ اور پلان کیا تھا پر ایلیسیو آنا کی بات مان لیتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ اس پر کبھی شک نہیں کرتا اب ونزڈے کی شام کو ڈومینکو اسے شہر سے کہیں دور ایک موٹیل لے جاتا ہے اور یہ دونوں بینا کسی ڈسٹیبنس کے ہول ہرٹیڈلی ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں جس کے بعد ڈومینکو گھر آ کر سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو چھپا دیتا ہے تاکہ اس کی بیوی مریم کو اینا کے کپڑوں کی سمل کا پتا نہ چلے ڈومینکو کی کچھ خاص کمائی نہیں تھی اس لیے اس کی وائف مریم جو بڑی مشکل سے گھر چلا رہی تھی وہ گھر کا کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے اسے پیسے مانگتی ہے جس پر ڈومینکو اگلے ہی دن اپنی مینجر سے کچھ اڈوانس سامان مانگتا ہے پر وہ ایک سیڈسٹ عورت ہوتی ہے وہ اسے منع کر دیتی ہے پھر نا چاہ کر بھی اسے اپنے بڑے بھائی کے پاس جانا پڑتا ہے جس کی اس سے کبھی نہیں بنتی پر ہر بار کی طرح ان دونوں کے بیچ جھگڑا ہو جاتا ہے ایسے میں ڈومینکو خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگتا ہے تب ہی اسے اینا کی یاد آتی ہے جس نے اسے اس دن کے بعد کال ہی نہیں کیا وہ اینا کو کال کر کے یہ کہتا ہے کہ میں پورا دن تمہاری کال کا ویٹ کرتا رہا تم زندہ ہو کے مر گئی اینا کہتی ہے کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم میری کھیر کرتے ہوگی نہیں جس کے بعد یہ دونوں اسی موٹیل میں مل کر ایک دوسرے کا اکیلا پند دور کرتے ہیں ڈومینکو کے گھر پہنچتے ہی مریم اسے بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی کی کسی شرارت کی وجہ سے بچے کے سر پر چھوٹ لگی ہے اگر وہ گھر جلدی آ گیا ہوتا تو بچوں کو سمال لیتا اور یہ حادثہ نہ ہوتا رات کو جب مریم اس کے قریب جاتی ہے تو وہ اسے آوائٹ کر کے سو جاتا ہے کیونکہ وہ آج کر کے آیا ہے اگلے دن وہ اینا کو کال کرتا ہے جس پر اینا خوشی خوشی اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے پر ڈومینکو اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ اسے اگلے ونسٹے نہیں مل پائے گا کیونکہ اس بار وہ پول اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے یہ سن کر اینا ناراض ہو جاتی ہے کیونکہ ڈومینکو اس سے ہفتے میں صرف ایک بار ملتا ہے وہ بھی صرف کچھ ہی گھنٹے وہ ڈومینکو سے کہتی ہے کہ تم اپنا پلان کسی اور دن چینج کر دو پر ڈومینکو کہتا ہے کہ اس نے بچوں کو پرامس کر دیا ہے اسی بیچ ہمیں الیسیو کے دوست برونو کو دکھایا جاتا ہے جو ان دونوں کو باتیں گڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے ڈومینکو کو لے کر اینا کا جنون اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے اس جگہ پہنچ جاتی ہے اینا کو لگا کہ ڈومینکو اسے وہاں دیکھ کر خوش ہوگا پر اسے وہاں دیکھ کر ڈومینکو کا پارا چڑیاتا ہے اور اینا بھی یہ سمجھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ڈومینکو فون کر کے اس پر بہت چلاتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کر کے میری مشکلیں اور مت بڑھاؤ اینا کہتی ہے کہ وہ صرف اسے دیکھنے کے لیے آئی تھی دراصل ڈومینکو اپنی بیوی بچوں کو کھونا نہیں چاہتا اس لیے وہ اسے یہ بول دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اس سے کبھی نہیں ملے گا یہ سن کر اینا کا ڈل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ روتے ہوئے اپنی ایک فرنڈ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اسے ایک ویٹر سے پیار ہو چکا ہے جو اس دن پارٹی میں ڈرنک سرب کر رہا تھا میں نے اس کے لیے الیسیو سے کئی جھوٹ بولے اسے اندھیرے میں رکھا اور بدلے میں آج وہ مجھے آوائٹ کر رہا ہے اب کسی طرح وہ نارمل دکھنے کے لیے الیسیو اور برونو کے ساتھ پپ جاتی ہے جہاں برونو اکلے میں الیسیو سے یہ پوچھتا ہے کہ اگر تم یہ پتا چلے کہ میری وائف بیانسا کا افیر کسی اور مرد کے ساتھ چل رہا ہے تو کیا تم مجھے یہ بات بتاؤ گے الیسیو کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم دونوں جھگڑا کرو یہ سن کر برونو اسے اینا کے بارے میں نہیں بتاتا اکلے دن ڈومینکو اسے کال کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ اسے مسک رہا ہے جس پر اینا کہتا ہے کہ تم میرے فیلنگز کے ساتھ کھیل رہے ہو پر جیسا کہ اینا ایک سافٹ نیچر کی عورت ہوتی ہے وہ ڈومینکو سے پیار کرتی ہے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈومینکو اسے سیٹیڈی کی رات ملنے کے لیے کہتا ہے جبکہ اس وقت وہ الیسیو اور برونو کے ساتھ پارٹی کرتی ہے پھر سے ایک بار الیسیو سے یہ کہتی ہے کہ مجھے سیٹیڈی کی رات آفیس میں کچھ کام ہے میں گھر دیر سے آؤں گی جس پر ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور الیسیو اسے یہ کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہی پارٹی کرنے کے لیے چلا جائے گا دراصل اینا اتنی سیلفش ہو گئی تھی کہ اسے سوائے اپنی خوشی کے کچھ اور نظر نہیں آتا اسی دوران ڈومینکو اسے کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں جس سے اینا کو لگا کہ ڈومینکو انڈریکٹلی اسے شادی کے لیے پروپوس کر رہا ہے جس کے بعد یہ دونوں اپنے سیلفونس بند کر کے پوری رات ایک ساتھ پتاتے ہیں ڈومینکو کا فون بند پا کر مریم یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ہزبنڈ کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے اس کے گھر آتے ہی وہ اسے لڑنے لگتی ہے وہ اس سے کہتی ہے کہ اس رشتے کی خاطر میں نے اپنے خواہشوں کی قربانی دے دی پر اس کے بدلے میں تم نے میرا پھروسہ توڑا مریم کے کئی بار پوچھنے پر بھی ڈومینکو اسے کچھ نہیں بتاتا اس لیے وہ اسے گھر سے نکال دیتی ہے دوسرے طرف اینا کے گھر پہنچتے ہی علیسیو اس کے کپڑوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ لوگ آفیس سے تھکھار کر آتے ہیں پر تم تو ایک دم فریش لگ رہی ہو کیا بات ہے ادھر صبح ہونے سے پہلے مریم کا پتا ڈومینکو سے یہ گیتا ہے کہ تم کچھ صفائی مت دو مریم ایک اچھی لڑکی ہے وہ تمہیں ماف کر دے گی اس کے بعد ڈومینکو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اینا سے دوری بنا لے گا اور اپنا پورا وقت اپنے فیملی کو دے گا ادھر علیسیو اپنے فیملی میمبرز کے سامنے یہ انونس کر دیتا ہے کہ وہ دونوں ایک بیبی پلان کرنے کی سوچ رہے ہیں جبکہ اینا نے ڈومینکو کو لے کر اپنے مند میں کئی خواب بن رکھے تھے وہ غصے میں اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے وہ علیسیو سے کہتی ہے کہ اس نے پلس لینے کبھی بند ہی نہیں کیے اور اسے کوئی بچہ پیدا نہیں کرنا جس کے بعد وہ ڈومینکو کو کال کرتی ہے پر اس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے وہ رانگ نمبر کہہ کر اس کا فون کارڈ دیتا ہے جس سے اسے لگا کہ وہ اسے بعد میں کال کرے گا وہ شام تک اس کے فون کا انتظار کرتی ہے پر اس کا کوئی جواب نہیں آتا ادھر مریم نے اپنے ہسپنڈ کو معاف کر دیا ہے اور وہ اسے پا کر بہت خوش ہے جبکہ آنا کو دھیرے دھیرے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ڈومینکو صرف اس کا استعمال کر رہا ہے اسے آنا سے کوئی پیار ویار نہیں ہے اس لیے وہ واپس علیسیو کے پاس آ جاتی ہے گھر پر وہ برونوں کے وائف بیانسا کو علیسیو کے ساتھ دیکھ کر ڈر جاتی ہے بیانسا اسے بات کیے بغیر ہی چلی جاتی ہے جس سے آنا کو لگا کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے وہ صبح کے برطاو پر علیسیو سے معافی مانگتی ہے علیسیو اسے کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ اس کی فکر کرتا ہے وہ اسے کہتا کہ تم تھوڑی در آرام کر لو ہم بات میں بات کرتے ہیں علیسیو کے جاتے ہی آنا بہت روتی ہے کیونکہ اس نے خود کو برباد کر لیا ہے ڈومینکو نے اس کا استعمال کیا اس کے فیلنگز کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس لیے اب وہ خود سے یہ وعدہ کرتی ہے کہ وہ کبھی ڈومینکو کے بلانے پر نہیں جائے گی اگر ڈومینکو روز کی طرح کام پر جاتا ہے کیونکہ اسے لگا کہ سب کچھ پہلے کی طرح ہو جائے گا پر کچھ ہی دن میں وہ آنا کو ہر جگہ مس کرتا ہے جس سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی آنا سے پیار کرنے لگا ہے اسے لگا کہ آنا اسے معاف کر دے گی پر وہ اس بار اس کی باتوں میں نہیں آتی وہ اسے منانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ اس کی ایک نہیں سنتی اور آخر کار وہ اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں پر اب ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ بات کہنے میں بہت دیر کر دی ہے اینا اپنے ہزبنڈ علیسیو کے پاس آتھ ہو جاتی ہے پر اس کا دھیان کہیں اور رہتا ہے عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے عام عورت جب محبت کرتی ہے تو اس کے جذبات ہی اس کے پریارٹیز ہوتے ہیں اینا بھی انہی میں سے ایک تھی دراصل اینا نے ڈامینکو کو اپنی محبت کو ثابت کرنے کا ایک آخری موقع دیا ہے اس پر ڈامینکو اسے ایک ہفتے کے لیے تونیسیا لے کر جا رہا ہے انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ دونوں شادی کر کے ہنیمون پر آئے ہوں یہ کئی جگہ گھومتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور اینا ڈامینکو کے خریدے ہوئے رنگز پہن کر خود کو اس کی وائف کی طرح محسوس کرتی ہے ایک جگہ جب یہ دونوں کھانا کر رہے ہوتے ہیں تو اینا اسے پوچھتی ہے کہ وہ گھر پر کیا بول کے آیا ہے جس پر ڈامینکو کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک نوٹ چھوڑا جس میں یہ لکھا تھا کہ میں کسی کام سے تونیسیا جا رہا ہوں وہیں ڈامینکو کے پوچھنے پر وہ اس سے کہتی ہے کہ میں الیسیو کو سب کچھ بتا کر آئی ہوں جس کے لیے اس نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا ہے جس میں میں تمہیں اچھے سے جان لوں گی یہ سن کر ڈامینکو کہتا ہے کہ تمہارا ہسپنٹ بڑا ہی سنت آدمی لگتا ہے اینا اس سے پوچھتی ہے کہ تم آگے کیا کرو گے جس پر وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں رہو پر میں اپنے بچوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور میں اپنے بیوی کو کیوں چھوڑوں جبکہ اس میں اس کی گوئی گلتی نہیں ہے تو پھر مجھ سے دور ہو کر وہ سزا کیوں بھکتے بار سے ہوں پر میں اتنا پیسہ سپنٹ کر کے تمہیں لے کر یہاں آیا ہوں تو صرف اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے اینا کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی جس کے بعد یہ دونوں تونیسیا میں اپنی آخری شام بتاتے ہیں اگلی صبح یہ دونوں ہالیڈے منا کر واپس ملان آ جاتے ہیں ان دونوں کے بیچ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کنفیجن نہیں ہے کیونکہ اس ایک ہفتے میں انہوں نے ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے کلک کر لیتی ہے اور اس کا بیگ لیے بنا ہی اس کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل جاتی ہے دراصل اینا یہ سمجھ گئی تھی کہ دومینی کو دو ناؤ پر پیر رکھ کے اپنی زندگی کا سفر تیہ کرنا چاہتا ہے جن کے راستے بالکل الگ ہیں اس لئے اینا نے سوچا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو مشکل اسے ایک خوبصورت مور دے کر چھوڑ دینا اچھا ہے عورت جسم دے یا نہ دے مگر اس کے آنسو اس کی خوشی اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان کے لیے ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے اسی کے ساتھ اس کہانی کا انڈ ہو جاتا ہے مووی کا ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں ملیں گے اگلے ویڈیو میں